مخالفت کے باوجود متنازہ سائبر کرائمز بل منظور کر لیا ہے صدر مملکت کے دستخد کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا پاکستانی کہیں بھی رہے جرم سرزد ہوا تو اسے سزا ملے گی قومی اسمبلی کا اجلاس پیکر آیا صادق کی صدارت میں ہوا اجلاس میں کاروائی کے دوران سائبر کرائم بل پیش کیا گیا بل میں 51 شکن شامل کی گئی ہیں بل پر بحث کرتے ہوئے تحریک انصاف کی راہنما پھر میزاری کا کہنا تھا کہ اب بھی اس بل کی 5 سے 6 شکوں پر خدشات ہیں موجودہ شکل میں سائبر کرائم بل کی حمایت نہیں کریں گی ایمکی ایم کے رکن عبدالوسیم نے کہا کہ موجودہ شکل میں وہ سائبر کرائم بل کو مسترد کرتے ہیں پی پی کے عمران زفر لگاری کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم بل سے اظہار رائے کی آزادی ختم ہو جائے گی قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سائبر کرائم بل صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون بن جائے گا اور الیکٹرانک جرائم کے داروک کا ایک دوہزار سولہ کہلائے گا یہ قانون فوری طور پر نافذت عمل ہوگا قومی اسمبلی میں سائبر کرائم بل منظور کر لیا گیا ہے یہ بل ہے کیا اور ان میں کن اقدامات پر کون سی سزائے رکھی گئی ہیں یہ جانیں گے اس رپورٹ میں سائبر کرائم قانون خاص طور پر سوشل میڈیا پر متنازہ اور نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف بنایا گیا ہے اس قانون میں ایسے 23 جرائم کی وضاحت کی گئی ہے جن پر ذابطہ فوجداری کی 30 دفعات لاغو ہو سکیں گی اس بل کی کچھ اہم شقیں اور سزائیں یہ ہیں کسی بھی معلوماتی نظام یا آداد و شمار تک غیر قانونی طریقے سے رسائی حاصل کرنے پر تین ماہ قید اور پچاس ہزار روپے جرمانہ ہوگا ڈیٹا کو جان بوجھ کر یا بغیر اجازت نکل کرنے پر چھے ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا نازمی بنیادی دھانچے کے کسی بھی ڈیٹا سسٹم میں جزوی یا مکمل مداخلت یا اسے نقصان پہنچانے پر سات سال قید اور ایک کروڑ روپے جرمانہ ہوگا دہشتگردی اور دہشتگردوں کلدم تنظیموں اور ان سے منسلک افراد کی سرگرمیوں کی تشیر کے لیے معلومات تیار کرنے اور یا ان کی نشر و اشاعت پر سات سال قید اور ایک کروڑ روپے جرمانہ ہوگا بین المذاہب فرقہ وارانہ یا نسٹی منافرت کو بڑھاوا دینے والی معلومات تیار کرنے یا اسے نشر کرنے پر سات سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی دہشتگردی کی غرض سے معلومات تیار کرنے فرن طلب کرنے لوگوں کو بھرتی کرنے یا دہشتگردی کی منصوبہ بندی کرنے پر سات سال قید اور جرمانہ ہوگا بغیر کسی اختیار کے کسی دوسرے شخص کی شداختی معلومات حاصل کرنے فروخت کرنے قبضے میں رکھنے منتقل کرنے استعمال کرنے پر تین سال تک قید اور پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا کسی شخص کے خلاف ارادتن اور سریعام جھوٹی اور شہرت کے لیے نقصان دے معلومات کا اضار یا نمائش یا منتقلی پر تین سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا کسی شخص کے چہرے کی تصویر کو فہوش تصویر یا ویڈیو پر چسپا کرنے پر بھی پانچ سال قید اور پچاس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اس قانون کو صدر مملکت کے